السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ورزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حضرات کی زبان سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ جیسے الفاظ جاری ہو جائیں گے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام اور واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا میٹھا اتنا پیارا اتنا سوڑا ہے کہ اگر مو سے زب اس کو عدد کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مو مصری گھل گئی ہے بڑا مزا آتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو سنی حضرات ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے پوری کائناہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے آج جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان کی خبر ہے لیکن اتنی زیادہ پیاری خبر ہے اور بلکل یہ ویریفائٹ خبر ہے چونکہ پاکستان کی ایک چینل پر یہ دکھائی گئی ہے اس لئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا دیکھئے آج تک آپ نے اشیعت اللمعات شرمشکار یہ کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی آپ نے اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے پر حوروں کی آنکھوں کی جو پتلیاں ان پر یا تک درختوں پر اور نہروں پر ہر جگہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رکھا ہے تو آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کئی مرتبہ میں آج آپ کو دکھانے والوں کے دیکھئے یہ چیز صرف جنت میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ایسا کر رکھا ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے آپ کہیں گے اچھا تو آپ کو اس بات پر فخر ہوگا اور آج میں دیکھوں گا کہ آپ کو حضور سے کتنی سچی محبت ہے اور کتنی عقیدت ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے پوری دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نہیں ہوتے اگر میں تمہیں نہیں بناتا تو میں اس کائنات کو نہیں بناتا بلکہ اللہ رب العزت نے آگے پڑھ کر یہاں تک فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا یہ کائنات جو بوجود میں آئی ہے یہ اس کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعصت ہے جو آپ کو بھیجا گیا ہے آپ کو پیدا کیا گیا آپ کی خلقت ہے یہی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خبر کہا کی ہے پاکستان کا ایک شہر ہے نام ہے خیرپر یہاں گمبر کے قریب درگاہ کھوڑا شریف میں چار سو سال پرانا ایک درخت ہے جس کے ہر ہر پتے پر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں تک بتاتے ہیں کہ جو پرانے پتے ہیں وہ تو ہے ہی جو نئے پتے آتے ہیں ان پر بھی محمد الرسول اللہ قدرتی طور پر لکھا ہوا رہتا ہے آپ سوچیں یہ کتنا بڑا زبردست میرے آقا کا موجزہ ہے کہ دیکھیں جو بھی نیا پتہ آ رہا ہے درخت پر اس پر بھی محمد لکھا ہوا رہتا ہے جس کو دیکھا ہر انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑے بغیر نہیں رہ سکتا میں آپ کو اور بات بتا دوں کہ دیکھئے یہاں پر ایک قدیمی درگاہ ہے جو کہ مخدوم عبد الرحمن شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ اس کے بالکل نزدیک میں ہی یہ درخت ہے اور یہ چار سو سال قرآن درخت ہے اب اس کے پیچھے کی جو ہسٹوری بتا جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں دیکھیں وہاں کے جو سجار نشین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دو روایتیں ملتی ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں اور نہ میں کسی کتاب کی روایت بتا رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا ایک بار اور دوسرے بات یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں پر مزواق شریف فرمای تھی اور مزواق کر کے اپنی مزواق کو یہی پر رکھ دیا تھا جس کی ایسا یہ درخت نکل آیا اور اس کے ہر ہر پتے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو ہے یہ ویڈو دیکھیں انشاءاللہ آپ اس کو آگے شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ حضرت ایسی ویڈو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایسے ہی ایمان تازر کرنے والے ویڈو آپ حضرت کو ملتے رہیں گے یہ ویڈو ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہر پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہر پتے پر آقا دو جہاں کا مبارک نام تحریر یہ ہے خیرپور کے قریب گمبٹ کے قریب کھوڑا شریف میں موجود چار سو سال پرانا درخت قدیمی درگاہ مقدوم عبد الرحمن شہید کے آہدے میں موجود اس درخت کو مقامی زبان میں ور کہا جاتا ہے تاریخ ہے بہت پرانی ہے اور اس کی نسبت صرف اور صرف اقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب ورکت سے ہے کیونکہ اقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا تھا اور اس وجہ سے دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مصواق فرمایا تھا تو جو مصواق آپ نے فرمایا تھا وہ اسی جگہ پہ رکھا تھا اور اسی مصواق سے پر یہ درخت بننا ہے